اسلام علیکم آج میں گزارش کر رہا ہوں ابھی میں نے کچھ فوٹو ڈالی ہے ایک بیک کی اور دو کٹو کی تو آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر یوپی اور حریانہ کے حاجی ہیں جو اس طرح سے بیک لے کر آ رہے ہیں لہٰذا میں گزارش کروں گا ایک تو یہ جو رسیوں سے بداوا بیگ ہے یہ رسیوں سے بان کر نہ لائیں آٹیشیوں کو اور بیگوں کو اور کٹو میں بورے میں بوری میں پھیلے میں یہاں پر سمان جو ہے آپ کا حاجیوں کا ایکسپ نہیں کر رہے ہیں اس کو باہر بھیج رہے ہیں لہٰذا آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو فارورٹ کریں اور سارے تمام لوگوں تک پہنچائیں کہ کٹے جو ہریانہ کے یوپی کے حاجی لے کر آتے ہیں کٹوں کے اندر اپنا سمان یا بوری کے اندر وہ سمان نہ لے کر آئیں بلکہ بیگ میں لے کر آئیں یا پھر گتے کا جو ڈببہ ہوتا اس کو بنا کر کے لے کر آئیں دیکھیں یہاں پر یہ سمان واپس بھیج دیا تھا اب اس کو یہاں پر یہ ریپ کیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح سے کارٹن کارٹن بنایا جا رہے ہیں یہ ایوپی کے حاجی کے لہذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کٹوں کے اندر اور ٹھیلوں کے اندر کوئی بھی سمان راجی صاحب اپنا یہاں ائرپورٹ نہ لے کر آئیں اور بیگوں کے اوپر رسی بان کرنا لائیں مہربانی ہوگی